ہماری تو تقریباً ہم کوئی 45 ممبر ہیں جو کولیشن گورنمنٹ کے ممبرز ہیں اور دوسرے طرف بائیس ہیں ہماری تو ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اپوزیشن میرے خالت انہوں نے ایک دو ممبرز کا میں نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے استیفہ دیئے ہیں لیکن وہ استیفہ دینے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے استیفہ لیں سپیکر صاحب کے چیمبر میں جائیں ان کے سامنے پیش کریں اور سائن کر کے وہیں دے دیں تو فوراً منظور ہو جائے گا لیکن یہ سارے استیفہ کا یہ اور جمع ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جبوری سسٹم میں استیفہ کبھی حل نہیں ہوا ہے پارلیمنٹیرینز استیفہ دینے کے لیے سیاست میں نہیں آتے بلکہ پانچ سال کے لیے عوام ان کو ووٹ دیتی ہے اپنا ایک ان پر ایک اعتباد بٹھاتی ہے پورا ٹائم کریں پانچ سال کے بعد سیاست کے بیدان میں آئیں نہیں نہیں دیکھیں یہ ایک بڑا غلط سار پروپایگنڈا ہے گوادر کو کوئی سیل نہیں کیا جا رہا ہے گوادر کا ایک پروجیکٹ ہے جس طرح کوئٹا کا سیف سٹی پروجیکٹ ہے اسی طرح گوادر کا سیف سٹی سمارٹ پروجیکٹ ہے اور اس کے بہت سارے کمپننٹس ہیں اس کے ایک کمپننٹ میں ایک چیز ہے کہ جب گوادر پورا بن جائے گا تو اس کے کچھ ایسے زونز ہیں جن کو ہمیں سیکیور بھی کرنا ہے جیسے کوئٹا ہے آپ کوئٹا میں کسی بھی کوئٹا آپ چھوڑ دیں آپ کسی دیہات میں چلے جائیں کسی ایریا میں چلے جائیں وہ بھی اپنے کسی نے کسی فسیلیٹی کو فینس کرتے ہیں کوئی بی آر سی یونیورسٹی ہے تو وہ دیوار بنا دے گی کوئی کالج دیوار بناتی ہے گوادر کے اندر کچھ ایسے پورشنز ہیں جن کو سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے ان کے چیک پوسٹس بننے ہیں اور وہ چیک پوسٹ اس وقت بن سکیں گے جب چیک پوسٹوں تک آپ ایکسس کو لیمیٹڈ کریں گے لیکن اگر آپ کا پورا ایریا کھلا وہ ہے اور آپ کہیں سے سیکیورٹی آسپیٹ کو نہیں کر سکتے اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ گوادر کے اندر پی سی کا ایک بہت ایک ایسا واقعہ گزرا اور گوادر تقریبا پورے پاکستان میں اور پھر بلوچستان کے لیے بہت بڑا اہمیت رکھتی ہے اور دنیا کے بہت سارے وہ اناثر جو پاکستان کی ترقی کو نہیں پسند کرتے اور خاص کر سی پیک اور بلوچستان اور پاکستان کے اس کلیبریکشن کو نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ کوشش کریں گے کہ گوادر کو جب بھی ان کو موقع ملے وہ ہٹ کریں ہم اپنے سیکیورٹی اپیرٹس کو بہتر کر رہے ہیں اور اس سیکیورٹی اپیرٹس کو بہتر کرنے میں ہم گوادر کے سارے لوگوں کی رضا مندی بھی ہر لیا سے ہر چیز میں شامل ہے چاہے وہ کوئی فینس لگے گی کوئی گیٹ لگیں گے کوئی سیکیورٹی کا سسٹم لگے گا یہ ساری چیزیں ہوگی اب اس کو میں نے دیکھا کہ کچھ اپوزیشن کے لوگ بڑے غلط طریقے سے ایک غلط نظریہ دے رہے ہیں جو کہ بہت نامناسب ہیں یہ سب سیکیورٹی اپیرٹس کو دیکھتے ہوئے کچھ جگہوں پر کچھ سٹیپس ہم لے رہے ہیں باقی پورا گوادر کھلا ہوئے کسی کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس پہ میں آپ کی بات کو دونوں کی بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ نیشنل کنسنسز ہمیشہ سیاستدان ہی بنا سکتے ہیں اور کنسنسز ہر چیز کے لئے آپ کو بنانی چاہیے ملک کے مفاد کے لئے بنانا چاہیے ہم بناتے ہیں ایکس کی ترامیم ہم کیا بناتے ہیں اٹھارویں ترمیم کیوں بنی اٹھارویں ترمیم اسی لئے بنی کہ سوبوں کو اختیارات زیادہ دینے چاہیے تو اٹھارویں بنی پھر انیس بنی پھر بیس بنی اور اس طرح بنتی گئی ہیں نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیوشنز میں بہت ساری طرح امیم آئی ہیں اور میرے خال اب وہ ٹائم آگیا ہے کہ پاکستان میں ہمیں ریلائز کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے آپ کو ایک ایسا ملک دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے باقی ممالک کی طرح اسی طرح سپیڈ میں لوگوں کی بہتری کیلئے اور ان سارے چیزوں میں کام کریں تو ایک نیشنل کنسنسز ہونا چاہیے ایک نیشنل ڈائیلوگ فور پروگریس ہونا چاہیے نیشنل ڈائیلوگ فور پاکستان کے نظام کے اندر چیزوں کی جہاں کمی بیشی اس کو بہتر کرنا چاہیے ایکنومکس پہ ہونی چاہیے ہمیں الیکشنز پہ دیکھنا چاہیے الیکٹورل سسٹم پہ دیکھنا چاہیے ان ساری چیزوں بلدیات پہ دیکھنا چاہیے نظام حکومت پہ دیکھنا چاہیے لیکن اور اس پر کوئی میرے خلد دور آئی نہیں ہونے چاہیے یہ ہمیشہ ہونا چاہیے اور ہوا بھی ہے ماضی میں تو آپ جہاں تک پریزیڈنشل سسٹم کی بات کریں میں اس کی بات تو نہیں کر رہا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان لوگوں کی بلائی کے لیے آپ کو جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان کو ملنا چاہیے یہ حکومتی اسیمبلی کے ثرو ملنا چاہیے تجاویز لانے چاہیے اور ہر مہینے دو تین مہینے میں ہم اس طرح کا کوئی بل اس طرح کی کوئی لیجسلیشن لائیں جو ایک عام انسان کی زندگی میں بہتری لائے جو ترقیاتی کام کو آسانی سے کر سکے جو پروسیس کو ایزی کر سکے جو انویسمنٹ کو ایزی کرے اس بلک میں اور جو روزگار کے اور معیشت کو بہتر کرنے کی چیزوں میں ایک آسانی پیدا کر سکے دیکھیں جس طرح آپ سسٹم کی اندر انویسٹ کریں گے چیزیں بہتری ہوں بہتری کی طرف جائیں گے مجھے یاد ہے جب خاص کر بلوشتان کے تناظر میں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ سب نے دیکھا ہے کہ یہاں دس سال پہلے کی کیا حالات تھے پھر چیزیں کس طرح بہتری کی طرف گئیں اور الحمدللہ آج بہت بہتری ہے تو اس میں انویسمنٹ ہوئی ہے ان میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان میں معاشرے کے لوگوں نے سب سے بڑی قربانی دی ہے لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں جو میں نے تھوڑی دیر پہلی بات کی کہ آج کل ٹکنالوجی کا دور ہے سسٹمز کو بہتری کا دور ہے ہم نے لیویز ریفارمز ہم لائے ہیں پچھلے تقریباً دو ڈرائی سال میں ہم لیویز کے اندر اتنی ترامیم لائے ہیں اور اتنی بہتری لائے ہیں کہ آج وہی لیویز پہلے کبھی کئی کام کر رہی تھی آج اور بہتر کرے گی پولیس کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کے بہتری لائے ہیں ایکوپمنٹ آپ چینج کرتے ہیں ہیومن ریسورس کو بہتر کرتے ہیں سسٹم بہتر کرتے ہیں سیف سٹی آ چکا ہے کوئٹا کا کام کر رہا ہے سمارٹ سٹی گوادر کا آ رہا ہے اور پورے بلشتان کے سارے جتنے بھی ٹاؤنز ہیں ان کے اندر ہم ایک نیا سیف سٹی کا پروگرام بھی لارہے ہیں تو ان ساری چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے اور جیسے جیسے آپ اس کو استعمال ملائیں گے لائن آرڈر میں بھی بہتری آئے گی عام جو زندگی کے معاملات ہیں ان کے اندر بھی بہتری آئے گی چیزیں بہت بہتری کی طرف آگے جائیں گی فینسنگ کا کام اس کا ایک بہت بڑا ایک ہم نے فرق دیکھا ہے کہ پورے پاکستان کی جو ایک بورڈر لائن جو افوانستان اور ایران کے ساتھ کی ہے دنیا نے اپنے آپ کو فینس کیا ہوا ہے آپ یورپ میں چلے جائیں اور اپنے آپ کو فینس کیا تو پاکستان میں پہلے آپ نے دیکھا ہو کہ بڑی پولٹیسائز ہوئی کہ نہیں جی فینس نہیں کرنا چاہیے اور پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن اس فینس کا ہم نے نتیجہ دیکھا کہ اس کے حوالے سے کوئٹا بلوشتان میں لائن آرڈر بہت بہتر ہوا سو فیصد ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن آپ کمی بیشی ضرور لاتے ہیں اور یہ سارے سٹیپس اسی کی طرف لے جاتے کہ آپ ان انسیڈنسز کو کم سے کم کرنے کی طرف لے جاتے ہیں دیکھیں میں آپ کہوں گا آپ اس کی اسیسمنٹ کر لیں دیکھیں میں سیحت کے حوالے سے میں جب اس کی کمپیرزن ماضی میں کروں یعنی کہ تین سال پہلے سیحت کہا تھا اور آج کہاں ہیں میرے خیال سے بہت سارے نئی ہاسپیلز بن رہے ہیں بلوشتان میں بہت سارے چیزوں میں جہاں ایکوپنٹ کی ضرورت ہے ہم نے ان کو انکریز کیا ہے بلوشتان میں ہم پہلا کینسر ہاسپیٹل بنا رہے ہیں کارڈیک ہاسپیٹل بنا رہے ہیں کوئٹا کے اندر ہیل فیسلیٹیز کو ہم بہتر کر رہے ہیں جتنے بھی آپ کے وارڈز ہیں چاہاں فاطمہ جناہ میں چلے جائیں آپ سیبل ہاسپیٹل میں چلے جائیں شیخزائی جیسا ہاسپیٹل جو کئی صدیوں سے بلکل بند نمودار بند تھا اس کو ری ایکٹویٹ ہم نے کیا ہے لیب فیسلیٹیز کو ہم بہتر کریں ایمبلنس فیسلیٹیز کو ہم نے بہتر کی ہے ہائیویس کے اوپر جو ایکسیڈنسز ہیں ان کی اوپر تقریباً چودہ سے پندرہ ہم سینٹر مرک بنا چکے ہیں جو تقریباً دس ہزار لوگ کو ابھی تک جنہوں نے ایک ریسکیو پلان بھی کیا ہے اور ان کو صحت بھی دیا ہے کانٹریکچول بیسس پہ ابھی حالیہ میں ہم نے کیابنٹ سے منظور کرائے کہ ہم کانٹریکچول بیسس پہ لوگ گولیں گے آلاؤنسز ہم نے ہیلتھ ورکرز کے بڑھائے ہوئے ہیں ایم ایس ڈی کو ہم ڈی سنٹرلائز کر رہے ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم کر رہے ہیں نئے طرز کے نہ صرف ہاسپیٹل ہم بنا رہے ہیں بلکہ ان ہاسپیٹل کے ساتھ ریزیڈنشل اکوموڈیشن بنا رہے ہیں جس پہ آپ نے ابھی دیکھا ہو کہ گوادر میں بن رہا ہے نبا کلیب میں بن رہا ہے صوبت پور میں بن رہا ہے بہت سارے ایسے ازلہ ہیں جن میں زندگی میں پہلی دفعہ ایک ہاسپیٹل کی شکل بنتی بھی نظر آ رہی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں تربت کے اندر آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ بلکل ایک میڈیکل یونیورسٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں خوزدار کی طرف جو ایک پرانا ایک کونسپ بنا تھا کہ ایک اور جنرل یونیورسٹی آپ بنائیں ہم نے کہا نہیں ہم اس کو میڈیکل یونیورسٹی کی طرف لے جائیں گے اسی طرح لورلائی کے ایک بڑا پینڈنگ تھا اس کو ہم انشاءاللہ ایک میڈیکل یونیورسٹی کی طرف لے جا رہے ہیں اور اسی طرح ارلی چائلڈ ہیلتھ کیر کا ہے سسٹم ہے امنائزیشن کا ہے اور اکاؤنٹی بلیٹی ایک دیکھیں آپ نے پتہ نہیں تقریباً ایک چھ ماہ میں نہیں دیکھا ہوگا کہ ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں نیب نے بھی ایک اکاؤنٹی بلیٹی بڑی سٹارٹ کی ہے گورمیڈا بلوشتان تقریباً دس سے پندرہ ایسی انویسٹیگیشنز اپنے اداروں کی طروبی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کرا رہی ہے جن میں ماضی میں ہم نے بڑی کمزوریاں دیکھی ہیں جن میں غلط چیزیں ہوئی ہیں ایڈوکیشن کی جان تک دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں دو سیکٹرز ہیں جن پر ہم بڑا کام کر رہے ہیں ہائر ایڈوکیشن پورے بلوشتان میں جتنے بھی انٹر کالجز ہیں انہوں ہم ان کو ڈگری میں لے جا رہے ہیں اور ان کے اندر بی ایس کے کورسز بھی انشاءاللہ میں ٹیڈیوز کرا رہے ہیں جتنی بھی فسیلٹیز بلوشتان میں کالجز میں ہیں جو مسنگ فسیلٹیز ہیں ان کو ہم پورا کر رہے ہیں نئے بیلڈنگز کے بنا رہے ہیں ہائر ایڈوکیشن میڈل ایڈوکیشن پرائیمری کوئی کانسیپچیل بیسز پہ ان کا انفرسٹرکچر بنا رہے ہیں جتنی بھی ملازمتیں جو سارے ڈپارٹمنٹس میں ان کو سلولی اور گریجولی فل کر رہے ہیں ہیلتھ میں انشاءاللہ بھی آپ دیکھیں گے کہ تقریبا کوئی دو ہزار سے زیادہ ویکنسیز کو ہم بھریں گے ایڈوکیشن کا ایک بہت بڑا کامپننٹ ہے کامپننٹس آف ٹیچرز اور ان کو برتی کرنے کا کچھ انیشیل پروسس میں ہمیں پرابلمز آئی تھی جو یہ ڈسٹرک کی کمیٹیز بنی تھی لیکن ہم نے اس کو پھر ریوائف کیا ہے ان کے اندر چیزیں لا رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر آپ ایڈوکیشن میں دے سکتے ہیں کہ پچاس کروڑ کا صوبائی فنڈ ہوتا تھا جو ہم ہائر ایڈوکیشن کو دیتے تھے ہماری گورنمنٹ نے پچاس کروڑ سے اس کو دو سو کروڑ پر ہم لے گئے تقریباً اس سے ایک ڈیڑھ سال کے اندر یہ سارے سٹیپس ہیں کالجز میں بسز دینا کیمپسز کو فیسلیٹیٹ کرنا بلڈنگز کے بنانا تو الحمدللہ میں کہتا ہوں آپ تجزیہ کر لیں یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں ہوا تو اس میں یہ ہے کہ کمپیرزنٹ ڈیٹا کا ہو آپ کو ان چیزوں میں خود بہت ساری چیزوں میں بہتری نظر آئے گی لیکن گنجائش بہت ہے میں نہیں کہہ رہا کہ سوفیدت بلکل ٹھیک ہے ہر چیز بلکل اچھی ہو گئی ہے لیکن ان سب چیزوں پہ جو کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا ہم بہت لیٹ ہیں لیکن ہم اس کو سلولی اور گریجولی آگے لارہے ہیں ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ بلوشتان کے ہر ظلے کی اندر ان تین اداروں میں سے ایک ضرور ہوگا اور وہ ہم پچھلے ڈیڑھ سال سے شروع کر چکے ہیں یا ادھر بی آر سی ہوگا یا پالی ٹیکنیک ہوگا یا کیریٹ کالیج ہوگا تو یہ کمپننٹس بھی ہم لا رہے ہیں تاکہ ہر ظلے کے اندر ایسی فیسیلٹیز ہوں سو یہ کچھ سٹیپس ہیں انشاءاللہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں پی پی ایچائی نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انیشیلی ایک چھوٹا سا سٹارٹ لیا تھا پھر آس سے آس سے ہم نے اس کو بڑھایا الحمدللہ آج یہ تیرہ سے چودہ ہو گئے ہم بلوشتان کے جتنے بھی میند شاہرہ ہیں حالانکہ یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے یہ ذمہ داری نیشنل ہائیوی ایتھاری کی بنتی ہے کہ یہ روڈز اگر ان کے پاس ہیں تو یہ سروس بھی وہ دیں لیکن چونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک ذمہ داری ہماری ازار اپنے لوگوں کی طرف بڑھتی ہے ہم نے اس کو لیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ بھی کریں گے نہ صرف ہم نے مرک کے حوالے سے اس کو بہتر کیا ہے پی پی ایچائی میں آپ نے دیکھا ہوگا بی ایچیوز میں پہلی دفعہ ٹیلی میڈیسن پورے بلوشتان میں پہلی دفعہ ٹیلی میڈیسن جو چار بی ایچیوز سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس سال انشاءاللہ ہم اس کو تقریبا پندرہ کی طرف آگے لے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے ٹائموں میں بلوشتان کے جو سب سے زیادہ بڑے جو ٹاؤنز ہیں ان کی طرف ہی لے جائیں گے تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو اس کے حوالے سے ہم آگے لے جا رہے ہیں مرک چونکہ پی پی ایچائی ایک کمپنی ہے لیکن حکومت بلوشتان کی کمپنی ہے ان کے فائننچل ایشوز ڈیفینیٹلی ہیں اور کچھ ان کے ایڈویسٹریٹیو ایشوز ہیں لیکن بیت ٹائم ہم ان کو امپروف کر رہے ہیں تاکہ یہ پی پی ایچائی اپنی کارگردگی اور بہتر کر سکے